موسیقی اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس تو کیسے ہیں آپ آج ہم نئی ویڈیو کے ساتھ آئے ہیں تو آج ہم اپنا اکاؤنٹی کا چیپٹر نمبر فائب جس کا نام ہے ڈیپیسیشن اس کو سٹارٹ کرنے والے ہیں ڈیپیسیشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم نے اس کا تھوڑی سی ڈیپیسیشن اس کے جب میتھرز یہاں پر اپلائی ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا دیا تھا اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں کیونکہ جب اس کو آپ سمجھ رہیں گے تو پھر پیسٹر کرنے آپ کے لیے جو آسان ہوگا اور یہ جو پرابلم آپ کو کروا رہے ہیں یعنی اکاؤنٹی میں پرابلم ہی ہوتی ہیں وہ ہم کروا رہے ہیں سیل آفزر کی بک سے کیونکہ آپ کا جو پیپر ہے وہ زیادہ سیل آفزر کی بک سے آتا ہے دیکھے پیسٹن تقریباً وہ ہی ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ وہ نام یا مانٹ چیز کریں گے لیکن میتھرڈ کرنے کا طریقہ وہ ہی ہے تو آج ہم اپنی پرابلم مبابن سٹارٹ کرنے والے ہیں تو اس سے پہلے ہم اس کو پیسٹر کو رویڈ کرتے ہیں پھر اس کو ہم سوال کرتے ہیں اچھی طرح سے دیکھنا ہے اچھا کیا لکھا ہے ایکسن کمپنی پرچیزن مشینری فور روپیس سیمیٹی تھاؤزن ہے کہ ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے ایکسن کمپنی اس نے مشین خرید دیا اور کتنے کی ہے سترہ دار بھی کی خریدی کب ہے فرد جلائی اس میں منتھ کا آپ نے بڑا دیان کرنا ہے کیونکہ جب ہمیں ٹرپسیشن نکان دی ہیں تو اس میں منتھ کو ہمیں لازم دیکھنا ہوتا ہے اور دو میں خریدی ہے ٹھیک ہے دے سپنڈ روپیس سیر تھازار انسٹالیشن انسٹالیشن کہتے ہیں نسب کرنے کو دیکھیں مشین تو آپ نے خرید دیا اس کی تو ویلیو ہے سترہزار پیلی کے جب اس کو آپ نے لگانا اس کو سیٹ کرنا ہے اس کی بھی علیدہ خرچہ آپ کو پی کرنا پڑتا ہے سیمپل آپ بھی ایک ایسی ہری دیا میں نے کوئی ایسی لیا ہے وہ ٹھیک ہے اس کو آپ گھر لیا ہے اب اس کو آپ نے فیٹ کروانا ہے آپ فیٹ کروانے کے جو آپ نے بندے اس کے ساتھ آئیں گے فیٹ کروانے کے لئے اس کو جیسا بھی جو لگانا ہے اس کے پر آپ کو علیدہ سے گیا ہے ایکسپنسی سپیئر کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے تو ٹوٹل ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا سکسٹی فائف تھاؤزنڈ کا اسی تو اگر پانچے زار پر ہرچے ہم کہتے ہیں کہ سیسہتر زار پر لگیا ہے اس کی ٹوٹل ویلی مشینی کے آپ کے پاس کتنی آئی ہے سیمٹی ایٹ تھاؤزنڈ اس پر پس کر کے ہمشاہ پر نکھنا ہے پیپیر دا اکاونٹ فور فسٹ فور ایرز انڈر سٹیٹ لائن میتھرڈ آپ نے پہلے چار سال کا اکاونٹ بنانا ہے ٹھیک ہے اور میتھرڈ اس نے آپ کو بتا دی ہے سٹریٹ لائن میتھرڈ آف ڈیپیسیشن اب آپ کے اندر آپ یہاں پر کنسٹ لے دروا دے کہ سٹریٹ لائن میتھرڈ آپ کا پہلا میتھرڈ ہوتا ہے ڈیپیسیشن کا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیپیسیشن فکس ہوتی ہے یعنی ایک دفعہ آپ نے دکھا دی ہے تو بار بار آپ کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کہ ڈیپیسیشن ایسیڈ آف ایر ٹین پرسنٹ پرانہ سلامہ کے حساب سے ٹین پرسنٹ آپ نے دکھانی ہے ازوم کا اکاونٹ سال کلوز ایری ایر اور ٹھرٹی ون دسمبر فرس کہت نہیں کہ آپ کے اکاونٹ جو پیریٹ ہیں وہ ہر ٹھرٹی ون دسمبر کو کلوز ہو جاتی ہیں اگر تو اپنے فرسٹ ایر میں چیز ہے کیا نہ ہویا ہے فائنل اکاونٹ کیا ہوگا تو آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں پتہ ہی ہوگا ہرنہ سال سال ہم کروارے ہیں آپ کو بتا دیں گے اب پہلے نیچے تھوڑا سا میں نے وہ آپ کو ایکسپلین کر دی تاکہ وہ آپ کو ایزی ہو جائے گے ہم سوال جیسے کریں گے دیکھیں ویلی مشین میں نے پاس کتنی ہے ست درہزار روپے ٹھیک امانٹ آف انسٹالیشن کتنی ہے آٹھ ہزار روپے تو ٹوٹل مشین کی ویلی کیتنی بانگی سیننڈیل تھاؤزن یہ چیز آپ نے ذہنے پٹھا دیں جب بھی مشین کی ویلی کے ساتھ وہ آپ سے کہہ دیں کہ انسٹالیشن کیا ہے یا ایریکشن کیا ہے تو اس کی ویلی حویشہ اس کے اندر ایڈ کرنی کبھی بھی اس کو آپ نے کیا کرنا ہے سیپرڈ ویلی فیلی نکالی ریپیسیشن یہ ذہنے پٹھا دیں ریپیسیشن کتی دی گیا ہے ٹین پرسنٹ دی گیا اور میتھرڈ کونسا اپلائیڈ ہے سٹریڈ لائن میتھرڈ ٹھیک ہے تو اب آپ کو یہاں تک تو کلیر ہو گیا اب اب ہم سوال ہال کرتے ہیں تو آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا یہ میرے پاس یہ سامنے ایک پرفوما ہے جب بھی کوئی قویسٹن آپ نے صحب کرنا سر سے پہلے ایک پرفوما آپ نے لازم بنانا ہے اور یہ آپ کو بتا دی کہ پرفوما آپ نے ایک پوائنٹر بھی ہوتا ہے بریک سا ہوتا ہے ٹھیک ہے بلو کلر گا وہ آپ نے استعمال کرنا ہے کیونکہ اکسل سٹوڈرنٹس نا یہ ایک پرفوما میرے پاس کیا ہے یہاں پر سب سے پہلے آپ کو جو بھی چیز دیا رہی ہے اس کا نام پر لکھیں اگر آپ مشینری اکاؤنٹس نے پتابہ تو آپ کو مشینری لکھیں گے اگر اس نے ٹرک کا گا ہے تو آپ ٹرک لکھیں گے اس کے لئے جو بھی چیز اس نے پوچھی ہوگی یہ دیکھیں ایک سائٹ پر ڈیٹ ڈیٹرس روپیز یہ جو میرے پاس ایک site ہے نا یہ آپ کی کونسی site ہے یہ ہے آپ کی tablet site اسی طرح جو tablet site پہ بنا رہے وہ ہی آپ نے credit site پہ بنایا ہے یہ آپ کی کونسی site ہے وہ credit site ہے اچھا اس نے منجھ گیا کہہ کہ machines جو ہم start کی ہے وہ 22 twice ہے گئے جی Jadi اب میں یہاں پر لکھ直wart رہا ہوں اس کو 2200 21 July یہ دیاا رکھیں 1 July کو اس نے کہا یہاں پر میں نے کہہ نکھنا ہے cash account اب cash account کیوں ہوئے گا student بچھیں گے یہ کیسے ہو آپ کو بتاتے ہیں جب آپ کو machine خریدتے ہیں ظاہر اگر آپ secondary میں ہیں تو آپ نے platform کی accounting پڑھی ہوگی general کی entries کی ہوگی اس میں یہ کہ جب آپ کسی machine نہیں خریدتے ہیں تو ہم اس کی entry کیا پاس کرتے ہیں machinery account ٹیک ہے اور cash کو آپ یہ کرتے ہیں کہ edit کرتے ہیں اب machine یہاں پر آپ پر کیا ہو رہا ہے debit ہو رہا ہے debit کیس کی وجہ سے ہو رہا ہے cash کی وجہ سے کیونکہ asset jumping کیسے ہوتے ہیں میشہ آپ پر debit ہوتے ہیں ٹیک ہے تو اب کس کی وجہ سے اس کو میں نے یہاں پر cash account لگتی ہے machine کی value آپ نے لازمی شوکر روانی 70,000 روپے ہے ٹیک ہے لیکن اس میں restoration آپ نے add کی ہے add کرنے کے بعد آپ یہ کتنی value بن کی ہے 78,000 یہاں تک اکاونٹ کیسے نکال دیئے یہاں پر آپ کا depreciation آجے گا ٹیک ہے آپ دیکھیں نکالنے کا میرے پاس کی ہے میرے پاس مشین کی value 78,000 یہاں ہی آپ کو procedure کر کے دکھا رہے ہیں ٹیک ہے اب اس نے مجھے percentage بھی دیوی ہے percentage اس نے بتائی کہ 10% آپ دیکھ لیں تا کہ آپ کو سا 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 چاہے آگا موڈا اس کا 10% سا کریں گے اور سب سے پہلے اپنی چیز دیکھنی کہ جب میں مشین ایک آیا تھا تو کب لے کیا ہے میں لے 1 july کو اور میرا جو کانٹی پیٹر آگا 31 دیسمبر کو رہا ہے جولائی سے 31 دیسمبر کا آگا حساب لگا اس کا سکس منت استعمال لیے تو کیا کرنا ہے میں نے سکس منت کے حساب سے اس کی کیا لینی ہے ڈیابی سیشن وہ آپ سے نکال بڑی آئے گی وہ ہی دونوں جگہ پہ لکھی جائے گی اگر کریٹ سائٹ بڑی آرہی ہے تو دونوں کی مار آپ اسی پہ لکھیں گے ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے یہ سائٹ پہ آرہی آرہی تو 78000 میں سے 3900 کو منس کرنا منس کرنے سے آپ کان سے آجے سیمون پور 100 اور یہ چیز آپ کے پاس کیا نکل آئی ہے بیلنس ٹھیک ہے اور اس بیلنس کو مائیر کریں تو آگے آپ کو سمجھ آجے دیکھیں بیلنس کیری ٹاؤنگ ٹھیک ہے یہ لے جائے اور آپ کو بازی آجائے کہ میرے پاس کی بیلنس آگیا یہ آگیا اچھے طرح سے دیکھنے چیز کھنا اس کے مائن لکھئے ہے اور یہ کھنا آگی ٹھیک اب ہم چلتے ہیں اکرے آکون چار سال بنائیں گے یہاں پر میرے پاس آپ آئے 2003 لیکن 1 july 200 کی بعد جب اس نے کہ لیکن آپ میں پورے سال بی بنانا ہے یہاں پر بی نیم جنور جو پیر بیلنس آپ کا یہ ہے اسی کو آپ نے نیچے اپتار لینا ہے یہاں پہ جا اپتار ہی ہے آپ سے کہیں گے بیلنس بروڈ ٹام اتنا یہ ہے سیون فور ون ایرو اکاؤنٹنگ آپ کا کلوز ایر کب ہو رہا ہے یہ دی یہ ٹھٹی وان لکھ دیا میں نے ادر وہی سیم پروسیجور چلنا آپ نے بس آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا کرنا آپ نے آپ دیکھیں پہلے جب ڈیپسیشن نکالی تھی تو میں نے سکس منت کی نکالی ہے جو کہ میرے پاس جنری سے دیکھے تھرٹی وان دسمبر کی بات کریں تو پورا ایک سال لگتا ہے اور آپ نے اس ویلیو پہ نہیں نکالی یہ یاد لکھیں فرس میتھرڈ پہ ہمیشہ اوریجنل ویلیو پہ آپ دیکھنے پر سیشن نکال دیں اور ہماری جو ریجنہ ویلی بہنسی وہ سیمیٹی اٹھ تھاؤزن ہے وہ جب پہنس آتا ہے جس کی پہ دیکھنے دیکھاتے ہیں وہ دوسرے میتھرڈ ہے پہرس میتھرڈ میں میشہ ریجنے میں آلی ہے یہ لیے جی سیمیٹی ایٹھ تھاؤزن کا میں نے کیا کرنا ہے ٹین پرسنٹ کرنا ہے تو میرے پاس کیا جائے گا سیمون ایر ڈبل ڈیرو یہ لیکھ لیں ہویا کلی یہ جی یہ ویلی سیٹ پڑی آلی سیمپلز ہی بات ہے اس کو یہاں کیا ہے اس کو یہاں کیا ہے ڈبل 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 ڈیرو ٹھیک ہے یہ دیکھیں پلیئر اور یہاں پر میرے پاس کیا آگیا ہے یہ میں دیمیشن کرتی ہے بیلنس کیری ڈاں ٹھیک ہے یہ ریجن ہائیڈٹ کرتی ہے اب یہاں دیکھیں میرے پاس دو اکاؤنٹس پہند ہیں اچھی طرح سے دیکھ لیں کیمرا آپ کو دکھاتے ہیں انٹیابر سیٹ پر دو زارت دو اور تین کا میں نے بنایا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کی کیریٹو سیٹ پہ بھی دیکھ لیں دو آنسر میرے پاس اس وقت آ چکے ہیں ٹھیک ہے اب جاتے ہیں تیسرے ساتھ کی طرف اب میرے پاس جو آ رہا ہوں کونسا آ رہا ہے چار ساتھ آ رہا ہے یہ رہا جی دو ہزار پانچ فرس جنری ٹھیک ہے اب یہ بیلنس اٹھا کے یہاں پہ لے کے آنا ہے بیلنس ڈیسرے ساتھ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب آپ نے شروع میں جانسا مام استعمال کیا صرف اس کی ڈیپ اگر اس نے اپرین بھی ہوتا ہے تو میں نے نو ماہ کی نکال گیا لیکن جب آپ شروع مشکینے کے آئے تھے تو جتنے ماہ استعمال کی اس کی ڈیپ پیسیشن آپ نے اپنے ہی نہیں دیا لیکن اب جو کہ ہم پورے پورے سال کا بتا رہے ہیں تو اس کے پر پورے پورے سال کا نکلے گا اب میں نے ایک دفر ڈیپ پیسیشن نکال دیا اب مجھے بار بر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پتہ پورے سال پی نہیں دیا تو وہ میرے پاس کیا آئے گا یہ ہی آئے گا ٹھیک ہے 7800 دیکھ لیں اب سیمپل سی بات ہے یہ آپ کی امانڈ پر یہ آ رہی ہے اس کو بھی آپ کیا لکھ دیں کریٹر سائٹ کے جہاں سے آپ کو یہ سمجھنا لگے آپ میں کومنٹس ضرور کریں آپ کے کومنٹس کا نا جواب ضرور دیا جائے گا یا ایمیل آئی ڈی کر دیں میں سینٹ کر دیں دیچھے دیا ہو آپ کو یہ ہو گیا اب میں نے کیا نکالنا ہے یہ دیکھیں ڈبل ہے اگر ہوں نہیں لگا تو آپ ضرور لگائیں اس کے بعد میرے پاس کیا نکلے گا بیلس کریڈاؤن میرے پاس آ رہا ہے 5 8 5 ڈبل ڈیرو ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں اب تین ساتھ کی اکاؤنٹ میرے پاس ریڈی ہو چکے ہیں 5 8 5 ڈبل ڈیرو کلیر ٹھیک ہے اب میرے پاس رہا ہی گیا last year اب last year کا اکاؤنٹ ہے اب بچے ہم دیکھتے ہیں بہتانے کوشش کرتے ہیں کہ جگہ بنچے یہ جی یہ لیں میرے پاس آتا ہے دو ہزار پانچ ٹھیک ہے اور پسٹ جنوری اکاونٹی پیڑ آپ پر کلوز ہو رہا ہے تھرٹی وان دیسمبر دو زار پانچ تھرٹی وان دیسمبر ٹھیک ہے وہی طریقہ سارا کچھ دیپیسیشن آپ نے لے دیئے آپ دیپیسیشن کونسی ہے وہی جو فکس ہے کیونکہ میرے پاس سنہوں میسے تیارا ہے فرسٹ میتھر جا رہا ہے یہی ساتھ ہزار آٹھ سار اب اس کو ہم گیا کریں گے اچھا یہاں تو آپ بیلنس مستار کے لئے کہیں نہیں ہم بیلنس کری ڈاؤن میرے پاس کیا آیا ہے فائیو ایٹ فائیو ٹیبل زیرو یہی جی اب یہ جلائے نہیں ہے تو آپ سکو نزالے گا کیونکہ جگہ پتم ہوگی یہ دیکھیں فائیو ایٹ فائیو ٹیبل زیرو اور یہی ساتھ پڑی آ رہی ہے فائیو ایٹ فائیو ٹیبل زیرو ٹھیک ہے اب اس کو میں نے مائنس کیا ہے مائنس کرنے کے بعد میرے پاس آنسر آیا ہے فائیو ٹیبل سیم ٹھیک ہے بیلنس کیری ڈاؤن یہ آنسر آپ کے پاس آگیا ہے فائیو ٹیبل سیمیر ڈیبل زیرو اس کو آپ نکھ سے بھی میچ کر سکتے ہیں یہ آنسر ہے اچھی طرح ایک دفعہ آپ کو سواب دکھا لے گئے اگر آپ کو کوئی کنفیجن ہے تو ہمیں ضرور بتائیں دوبارہ سے آپ کو پسٹنگ ہونا ایزی طریقہ سمجھانے کو شکر کریں گے میرے پاس یہ ڈیبل سیار تھا ٹھیک ہے دوزار دو فچلائی دوزار تین فچندری دوزار چار ٹھیک ہے فچندری دوزار پانچ فچندری اب یہ گردر سیارٹ پہ آجائیں دیپیسیشن دوزار دو تھرٹیون دیسیشن بھی شو کرتی ہے دوزار چار تھرٹیون دیسیشن بھی آپ کو بتا دی ہے اور دوہزار پانچ تھرٹیون دیسیمبر کا یہ آپ کا پاس آنسر آگیا ہے یہ آنسر آنے کے بعد ایک سٹیپ آگیا ہو جاں آنسکتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کیونکہ اس نے میں چار سال کا کہہ تو چار سال کے بنا لیں پروفورما بلکر نیٹ آنکلین آپ کو کسی سکیل سے بنانا ہے میں نے تو حاصل ہے تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک زیادہ کیجئے گا اور سبکرائب کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو پٹک کریں تاکہ جب بھی نیچ ویڈیو آئے تو آپ کو اس کی اپڈیٹ مل سکے اور اس ویڈیو کا زیادہ سے زیادہ دوستوں پر شیئر کریں میں نے آپ کو کہا کہ اس کو آپ چینج بنانے کیونکہ تعلیم پھلانا ایک صدقہ جاری ہے آپ نے سیکھا ہے تو اس کو دوسروں تک دیں تو ملتے ہیں نیچ ویڈیو کے ساتھ